فرنس وقت ہے آپ کا میرے چینل میں تو آج ہم بنائیں گے ایک بیوٹیفل سا نیکٹ زائن جو کی بین اکرزن ہے جب اسے پورا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا آپ کو لانگ کٹنگ ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی اس کی تو سب سے پہلے ہم نے تین انچ کا جہاں سے کپڑا لیا ہے تین انچ آپ بڑا یا شوٹا بنا سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ تو یہاں سے ہم نے شے انچ پر نشان لگایا ہے اکثر کیا ہوتا ہے یہاں سے لے کر اور جب ہم آگے جتنا آپ کو نیکٹ رکھنا ہوتا ہے اس سے آپ کو ایکسٹرہ اتنا لینا ہوتا ہے کٹنگ کیر نہیں ہوتی ہے اس میں ہم جو کہ اس کی کٹنگ نہیں کریں گے یہاں میں جو نشان لگا رہی ہو میں ایک بار بھی کٹنگ نہیں کروں گی یہاں سے تو نشان ایک بار آپ کو لگا کر شوڑنا ہے یہاں سے آپ کو پورا اس کی لنٹھ ہے یہاں سے لے کر جو ہم نے لگائی تھی نشان ساڑھے شینج ایکسٹرہ لیا تھا تو اس والے نشان سے ہم اس کو اس طریقے سے مارکنگ کر لیں گے تو بننے میں بہت سندر لگے گا آپ کو یہ نہیں معلوم پڑے گا کہ آپ نے یہ کٹنگ کر کے بنایا ہے جہاں پھر بینا کٹنگ کے ہی آپ اتنا سندر نیک ریزین بنا سکتے ہو بنانے میں بھی سیمپل ہے اور بننے کے بعد میں بہت سندر بنے گا تو اس طریقے سے آپ کو پورا اس کی مارکنگ ہے جو میں نے کر لی ہے اور دوسری سائیڈ بھی مارکنگ کرنی ہے پوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر میں نے پورا اس کو یہاں تک لیا ہے جو یہاں پہ آپ کو جتنا نیک کو رگنا ہے اتنا ہی لینا ہے تو یہ والا میں نے ساڑھے شینج لیا ہے تو نیچے بھی میں نے اس کے ساڑھے شینج ہی لیا ہے تو اس طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ بھی اس کی پوری مارکنگ ہے وہ کر لینی ہے اس طریقے سے پورا نشان لگا لینا ہے اس کو تو یہاں سے ہم نے اس کو پورا مارکنگ کر لی ہے کرنے کے بعد میں یہ والی جو لائن ہے اس کو بھی ہم دوسری سائیڈ ڈرو کریں گے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے اس کو ڈرو کرنے کے بعد میں اب ہمیں اس کے لیے ایک الگ سے پٹی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس پلین کپڑا ہے تو آپ اس کی بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس میچنگ سلوار تھی اس کی تو میں اس والی پٹی کے ساتھ اس کو بناوں گی نیک کو تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک انچ جاں پھر دو انچ تک بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے اس کی ڈیڑھ انچ لیا ہے یہاں سے ڈیڑھ انچ کی کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے جیسی سہی میں ایک اور کٹنگ کر لینی ہے اس کی تو یہاں سے ہم نے اس کو پورا اس کی کٹنگ ہے وہ کر لی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں میں اس کے ساتھ ایک میچ اور کٹنگ کروں گی اس کے جتنی ہی تو کٹنگ کرنے کے بعد میں اب میں نے ایک پیسٹنگ پیپر لیا ہے اس کو اس کے ساتھ ہی پریس کروں گی تو اس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ میں نے پریس کر لیا آپ چاہے تو اس میں بکرم کا بھی استعمال کر سکتے ہو کرنے کے بعد میں ہم نے اس میں آدھا انچ چھوڑا ہے آدھے انچ کی جگہ چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کو اس کی پوری یہاں سے اس کو کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس لیس ہے اس کی میچنگ لیس تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کو سیدھا اس طریقے سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں تو میرے پاس تھی لیس تو میں نے اس کے برابر جتنا ہی اس میں ٹکڑا کٹنگ کر لیا ہے کرنے کے بعد میں اب ہمیں اس کو جو ایکشٹر کپڑا بچا ہے اس کو نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اس کے اوپر ہم نے ترپائی کرنی ہے اور ہم نے اس کے نیچے جو پٹی بنائی تھی اس کو ہم نے اس کے نیچے سیدھا رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ڈیزائن کو رکھا ہے نیک کو اس کو تو یہاں سے کرنے میں ہم جہاں تک اس کو سلائی کر کے اس کی چھوڑ دیں گے اب اور اب سلائی کرنے کے بعد میں ہم نے دوسری سیڈ بھی اسی طریقے سے آپ کو سیم سلائی کرنی ہے اس کی سیم سلائی کرنے کے بعد میں ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے جو سیدھی سیڈ ہے وہ اوپر کی طرف آگی ہے کچھ اس طریقے سے اور آنے کے بعد میں اب اسے اس کے اوپر ایک سلائی اور لگائیں گے یہاں سے کچھ اس طریقے سے اس کو بالکل اس لائن کے اوپر رکھنا ہے آپ کو جو ہم نے بنائی تھی پہلے تو یہاں سے رکھنے کے بعد میں اب آپ اس کے اوپر ایک سائیڈ میں سلائی کرتے پورا یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور اب ان دونوں کو اس کے نیچے رکھ کر اس کی سلائی کرنی ہے دونوں کے اوپر تو کچھ اس طریقے سے یہاں سے سلائی کرنے کے بعد میں اب ہم اس کو نکال دیں گے باہر کی سیڑ نکالنے کے بعد میں اب میں نے یہاں سے اس طریقے سے اس کو فولڈ کیا ہے اندر کی سیڑ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹر لیس ہے تو اس کے نیچے آپ اس طریقے سے لیس لگا سکتے ہیں یہاں سے لیس لگا کر اس کے اوپر آپ کو سلائی کرنی ہے بہت ہی سندر بنے گا پورا ڈیزائن تو میں اسے بینہ لیس کے ہی بنا رہی ہوں یہاں سے تو اس کے اوپر آپ کو پورا سیڑ میں فولڈ کرتے ہو جتنا آپ کو ایک بار رکھ لینا ہے پٹی کو چوڑا آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہو یا پھر اس سے کم بھی رکھ سکتے ہو جتنا آپ کو ضرورت ہے جہاں آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں اسے اتنا رکھ سکتے ہو اس کو جہاں سے پورا فولڈ کر کے میں اس کے اوپر سلائی کروں گی جب تک میں اس کے سلائی کری ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی یہ والا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا اور جائے کٹنگ کر کے بنانے میں اور اس طریقے سے بنانے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور بہت فرق ہوتا ہے اسے آپ کو کٹنگ بھی نہیں کرنی پاتی ہے اور آپ کا نیک ویڈیزائن وہ بن جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں اگر آپ کو نہیں بھی چاہیے تو آپ اس کو اوپر سے کبھی بھی رموو کر سکتے ہیں آپ کا جو سوٹ ہے وہ پلین ہی رہے گا نیچے سے تو اس طریقے سے پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یو